بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ریزائنگ فارم مشکل پیٹ فارم سے تو آج میں ایک بہت یوسفل اور بہت ہی ایزی شیٹ آپ کے لیے لے کر رہا ہوں جس کے اندر کلکولیٹ روڈ الیویشن ویڈ ویٹیکل کرو اینڈ آٹو پلات روڈ پروفائل ان آٹوکیٹ آٹوکیٹ کے پروفائل کرنے کے بعد ویڈ اسکیل آپ اسکیل کلکولیٹ کے ساتھ یہ نمیز کو پروفائل کر سکتے ہیں آٹوکیٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس کو کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس آپ نے ادھر سے ڈیٹا انپřٹ کرنا ہے اس سیکشن کے اندر اور جسٹ ادھر سے آپ کا پاس اس کلکولیشن آ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے یہ جو نسل ہیں اس کو آپ نے مینول پلات کرنے مینول انپڈ کرنے اس کے اندر کلکہ نسل ہر آڈے کے لیے دا دھوتے ہیں پلات کرنا چاہتے ہیں کر دیں میں ڈیزائن پروفائل بنانا چاہتے ہیں تو ڈیزائن پروفائل کے ایلیویشن آپ کے سامنے در پورے کلکولیٹ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری کلکولیشن ان کی ہوئی ہوئی ہے ساری آپ نے جسٹ اوپر سے اس کا ڈیٹا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ پوری میں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بھی آٹوکیٹ کو پر پلاٹنگ کے لیے ہمارے پاس یہ مددگار ثابت ہوتی ہے یہ پوری اوپن شیٹ ہوئی گی اس کے اندر پوری کلکولیشن ساری آپ کی ہوئی بھی ہے ساری آپ نے لینس کیسے لگانی ہے آٹوکیٹ کے اندر جو جو سی کمانڈ یوز ہوتی ہیں جیسے بھی یوز ہوتی ہیں سب کی ڈیٹیل اس کے اندر ہے تو یہ آپ یہ دو شیٹ پر مشتمل یہ ایک ہمارا پروغام ہے گا پورا یوسفل پروغام ہے گا آٹوکیٹ کی یہ کلکولیشن بھی کرے گا ورٹیکل طرف کی اور آپ کو آگے پروفائل ڈراغ کر کے بھی دے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرپا سکیل ہے ادر یہ ڈیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے انپوٹ کرنا ہے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں گا آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کر رہا دوں گا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آرزنٹل ون ہے اور ورٹیکل ٹین ہے ون اگر آپ اس ڈیٹے کو پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جسٹ اس بٹن کو دیسے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے آٹوکائٹ کو پر آ جانا ہے اور نیو آپ نے کھول لینی آٹوکائٹ اور کمانڈ بار کے اوپر آپ نے آنا ہے اور دیسے آپ نے جسٹ اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تھوڑا سی یہ ٹیم لگائے گا یہ آپ کے سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوری پروفائل آپ کی ڈراغ ہو جائے گی یہ جو ہمارے پور پروفائل ڈراغ ہوئی ہے یہ ون این ون اسکیل کے حساب سے ہوئی ہے جس کے اندر آپ کے وی پی آئی سٹیشن میں وی پی آئی الیویشن ورٹیکل کرو لانت ایم مو جی ون جی ٹو اور پی سی پی ٹی سٹیشن ان کے الیویشنز بغیرہ بھی سارے آ رہے ہیں اور نیچے آپ آتے ہیں یہ آپ کی آر ڈیز انسل آپ کے اور اوپر آپ کے ایف آر ایل فنش روڈ لیول یہ سارے کے سارے ادھر یہ آپ کو ادھر کلپلیٹ کر کے دے گا اور اس کی پروفائل بھی خود ہی بنا کے دے گا اب یہ آپ سیکنڈ نمبر کو اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ون ان ٹو کے ساتھ سے اس کو ڈراغ کرنا ہے تو آپ نے اسکیل ویٹیکل ٹوچ کر دینا ہے جسے پلاٹ انٹو آٹو کر رہے پریس آہ اس بیٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے اور آٹو کیٹ کو اوپر آ جانا ہے اس فائل کو میں تھوڑا سا جس سیڈ پہ کر کے رکھتا ہوں تاکہ یہ ہمارا ساتھ اس کو مرج نہ کریں یہ ہم آپ پہ پہلی پروفائل بہنے تھی وان ان ون کے اوپر یہ ہم آپ پاس وان ان ٹو کے ساپ سے یہ دوسری پروفائل ہم آپ بن جائے گی جس میں ورٹیکل سکیل ہم آپ پاس ٹو کا ہے اور ہارزنٹل سکیل ہمارا پاس ون کا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ جس طرح ہم سکیل چینج کرتے جائیں گے یہ ہماری پوری کے پوری یہ چینج ہوتی جائے گی اسی اسی طریقے سے نیکس کو اوپر اگر آپ اس کو 3 کو پر کرنا چاہتے ہیں آپ نے 3 سکیل کر دینا ہے پلوٹ انٹو آٹوکیڈ اس کو میں ادھر سے کاپی کر کے ایک سائیڈ کے اوپر ادھر رہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے تھوڑا سا کلیئر ہوتا جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس یہ تیسری نمبر کے اوپر وان ان 3 کے سکیل کے اوپر یہ ہماری پروفائل ادھر رہا ہو رہی ہے سین ٹو سین وہی پراسس ڈیسٹسس اس کے اندر آئے گا آپ جتنا بھی سکیل اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بنا دی بد having اس سےوں تحاری کے اوپر اسی طریقے سے آپ ہاتے ہیں وان ان فائیو کے اوپر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایدھر سے فائیو پریس کر کے انٹر کر کے اور ایدھر سے پریس کر دی نسے آپ نے آٹو جو ولاچ پلوٹ کردینا ہے. یہ میں مختلف آئی سکیل کے اوپر آپ کو ایک پروفائل ڈراغ کر کے بتا رہا ہوں. آپ اپنی پروفائل کے ساف سے ڈیٹے کے ساف سے اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وان ان پائیو کے ساف سے بھی ہماری پروفائل ادھر یہ ڈراغ ہو گئی ہے. یہ آپ جو بھی سکیل اس کے اندر رکھیں گے جو بھی دیں گے تو وہ اس کے ساف سے ادھر اسکیل آپ کا چینج ہوتا جائے گا. اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ در سے آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس انٹرویل جو تھا اس کا کام تھا نسل کا اور ایف آرائل کا اسی طریقے سے ہم نے ٹو کے اوپر گئے ہیں یہ تھوڑا سا باڑ گیا تھری کو پر گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے فائیو کا بنیا تو یہ تر بہت زیادہ گریفرنس آ گیا اس کا تو آپ نے یہ اس کا اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ٹین کا بھی آپ سکیل دیں ٹین وان ان ٹین کے اوپر ہم اس کو تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر وان ان ٹین اسکیل کے ساتھ سے یہ پروفائل ادھر ہمارے پاس ادھر بن گئی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ساری ہم نے وہ ادھر ورٹیکل پروفائلز کو چینج کیا تھا آپ اس کا ہرزنٹل کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وان ان ٹین کے ساتھ سے بھی ہمارا ڈیفرنس کافی اس کے اندر واضح ہو گیا اس کی چیزیں کلیر ہو گئی اسی طریقے سے آپ وان ان ٹین کے اوپر وان ان وان کا ہمارا سکیل تھا پہلا اگر آپ ادھر سے ٹو اے ٹو ان ٹین کا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ہرزنٹل سکیل ٹو اور ورٹیکل وان ٹین کا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی سکیل بھی آپ اسی طریقے سے انپوٹ کر کے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے بٹن کو اور ادھر اپنے آٹوکائٹ کو پر آ جانا اور اس کو پلات کرنا ہے اب پلات کریں گے تو یہ دیکھیں گا ہمارا اسی حساب سے بن رہا ہے اور یہ ہماری پروفائل ابھی ہرزنٹلی بھی ہماری پروفائل ادھر سے چینج ہو گئی ساری ابھی آپ پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو یہ پروفائل آ رہی تھی یہ والی پروفائل یہ سیم تو سیم لینڈھ کے اندر آ رہی تھی اور ابھی ہم نے اس کا سکیل ہرزنٹل سکیل بھی چینج کر دیا تو یہ اس کے ڈیفرنس نیچے سے ہرزنٹل لینڈز کے ڈیفرنس بھی چینج ہو گئے ہیں اور اوپر وٹیکل کے بھی چینج ہو گئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جو جو ان سے بھی پروفائل جیس سکیل کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پورا سسٹم جیسے چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ٹین کے اوپر بنانا چاہتے ہیں اور تھری کا ہرزنٹل سکیل تھری انٹین کے اوپر بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں جس اسکیل اوپر سے آپ چینج کریں اور ادھر آٹوکیڈ کو پر آنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کا اسی طریقے سے سکیل کے ساتھ سے پوری کے پوری پورفائل بنتی جائے گی اور ساتھ اس کے ایڈجس ہوتا جائے گا بہت یوسفل پروغام ہے گا بہت ایزی اور سمپل پروغام ہے گا تو اس کے اندر آپ نے کوئی ڈیٹا باہر سے انپوٹ نہیں کرنا کونسا انپوٹ کرنا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ادھر اس سیکشن کو پر آ جانا ابھی آپ اس پوری کلپولیشن کا آہ سسٹم سمجھ گیا ہوں گے تو ابھی میں تھوڑا سا ڈیٹا انپوٹ کو پر آ جاتا ہوں بیدر سے میں یہ ڈیٹے کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں یہ جو مرپس ڈیٹا در آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سارا آہ خالی کر دیا ڈیٹا ادھر بیگننگ آف اسٹیشن آپ نے پروفائل کو پر آ جانا ہے کسی پروفائل کو اğimiz آپ نے شکرے آپ کے پاس جا رہا ہوگا آپ نے اس کا ہی ڈیٹا دینے لیے اور اس کا فیلیشن دے دینا ہے بیگننگ آف پروچیکٹ مہنے پروچیکٹ مہنے پروچیکٹ مہنے پروچیکٹ ہے مہنے پروچیکٹ کے سوٹ paws اپنے دس سے فائف زیرو کاٹ کر دی گئے ہیں اب کی جانئے پروچیک か ضرور نہیں ہے آپ کے پاس ورٹیکل کرو سے لے کے ورٹیکل کرو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پورشن کے اندر اسی کا آہ ڈسٹنس آہ آہ ڈی اور اسی کا الیویشن دینا ہے نیکسٹ وی پی آئی اسٹیشن ہے وی پی آئی الیویشن اور ورٹیکل کرو لیندھ یہ آپ نے کیسے دینی ہے اس ڈیٹرے کے اوپر جون سے بھی ورٹیکل کرو آپ کلپولیشن کرنا چاہیں گے اس پوائنٹ سے لے کے آگے تک تو آپ دیکھ رہے ہیں اس شیٹ کے اندر میں وہ ورٹیکل کرو نہیں ہے سیکنڈ نمبر شیٹ کے اوپر آپ آتے ہیں تو یہ میرے پاس ادھر اس کے اوپر یہ ورٹیکل کرو ادھر موجود ہے ساری یہ سیکنڈ نمبر ورٹیکل کرو ہے آپ نے اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر بگننگ آف پورجیکٹ سے لے کے اور یہ تیس تھرڈ نمبر کی جو شیٹ ہوئے گی ادھر کے پی سی پوائنٹ تک کا وی پی سی تک کا جو ہمارے پاس eleviشن ہوئے گے یہ اس کو سارا کلکلیٹ کرکے دے گی تو آپ نے سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ والا ڈیٹا دینے ہے ہمارا پاٹ وی پی آئی اسٹیشن اپنے ادھر آ جائنا ہے وی پی آئی اسٹیشن فور زیرو زیرو آپ نے انپوٹ کر دینا آگے وی پی آئی ایلیویشن ہے وی پی آئی ایلیویشن آپ نے دے دینا ہے سیون ون نائن پائنٹ ٹو فائی تو سیون ون نائن point two five آپ نے input کر دینا ہے اس کے اندر ہے vertical curve length آپ نے اسی curve کی length آپ نے دینی ہے two fifty کی میرے پاس ادھر length ہے تو آپ نے ادھر length دے دینی ہے two fifty کی input کر دینا ہے اس کے بعد ای او پی end of project جو اسٹیشن ہے وہ آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے end of station آپ vertical curve سے کوئی بھی جدھر تک آپ کی requirement ہے آپ ادھر تک کا station بھی اس کے اندر input کر سکتے ہیں ادھر اس اسٹیشن میں سے کوئی بھی station آپ دے سکتے ہیں vertical curve سے آگے والا جو آپ کو چاہیے نہیں تو اگر آپ نے continue کرنا ہے تو آپ نے اگلی vertical curve کے اوپر آ جانا ہے یہ ہمارے vertical curve تو یہ ہمارا پاس اس کا VPC station ہے تو ایٹ پلس three seven five آپ نے ادھر input کر دینا ہے اور اسی کا elevation آپ نے ادھر دے دینا ہے تو یہ آپ نے data اسی طریقے سے input کرنا ہے اور اس کا elevation ہے seven two one point one zero. ادھر elevation آ جائے گا seven two one point one zero تو یہ آپ نے ادھر یہ data just آپ نے اسی طریقے سے input کرنا ہے input کریں گے تو یہ نیچے آپ کی ساری calculations آ جائے گی اور یہ سارے elevation ہمارے ادھر calculate ہو جائے گے آپ دیکھ رہے ابھی ادھر calculate نہیں ہوئے ہوئے تو آپ نے ادھر سے station interval آپ نے دینا ہے آپ نے جس ڈی کے اوپر جتنے جتنے distance کے اوپر یہ آپ نے elevation آپ کو چاہیے آپ نے وہ elevation کا interval اس کے اندر input کرنا ہے آپ کو 20 میٹر کو پر چاہیے تو آپ نے 20 میٹر input کر دینا ہے input کریں گے تو یہ سارے اس کے elevation ادھر calculate ہو جائیں گے آپ نے 50 میٹر آپ نے جانا ہے 50 میٹر کو پر آپ کو چاہیے تو آپ نے 50 میٹر کا interval input کر دینا ہے 100 میٹر کا اندر میٹر کا interval input کر دینا ہے جب آپ یہ input کر دیں گے تو یہ آپ کے نیچے elevation calculate ہو جائیں گے اس سے پہلے یہ آپ کو WePT station بتایا گا اس کا elevation بتایا گا اس کا elevation elevation middle ordinate اس کی فگر آپ کو بتایا گا جی ون آپ کا کتنا ہے اور g2 کتنا ہے یہ ساری calculation آپ کو یہ automatically کر کے دے گا اس format کو آپ نے disturb نہیں کرنا تو اس کا میں ادھر see color change کر دیتا ہوں آپ نے صرف اوپر والے format کو ہی آپ نے ادھر se change کرنا ہے اور اس کو پر صرف آپ نے کام کرنا ہے اور نیچے یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ساری آپ کی calculations winter ہیں تو اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ادھر سے تو یہ ہم ارپاس ادھر اسی طرح یہ calculation ادھر آ جائے گی اس کے بعد یہ نیچے آپ کے profile level یہ جو radicalline کا نظر آ رہے ہیں یہ automatically calculate ہوئے ہیں اس کو پورا فارمولا ادھر لگا ہوا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے elevations calculate کر کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے profile drag کرنی ہے آٹوکیٹ کے اوپر یہ جو آپ نے یہ ادھر profiles یہ ساری بنائی تھی اس کو آپ نے drag کرنا ہے آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اندھر سے ایم نسل کے اوپر آ جانا ہے profile آپ کو جتنی جتنی میٹر کے اوپر آپ کے پاس ایم نسل ہے ادھر آپ نے station interval اتنے اتنے ہی elevations کے اوپر input کرنا ہے ہم ہم 50 میٹر کو پہلے اس کو بنا کر دیکھ لیتا ہے 50 میٹر کا interval میں نے دے دیا تو یہ ڈیز مربو 50 50 میٹر کیا آگے ہیں تو آپ نے یہ جو ہمارے پاس elevation ہے نسل کے یہ آپ نے ادھر سے manual اس کے اندر لکھنے اگر لکھے ہوئے تو آپ نے copy کر کے لی آنا ہے ادھر سے اور اس کو ادھر سے آپ نے اس کو پر manual اسی طریقے سے لکھ دینے جس طریقے سے میں ادھر لکھ رہا ہوں آپ نے یہ elevations جتنی تین distance کو پر آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ نے elevation اسی طریقے سے ادھر اس کے اندر input کرنے اسی طریقے سے same to same یہی process ہوئے گا اس کے اندر کوئی فارمولا نہیں میں نے just یہ information کے لیے ادھر elevation یہ لکھے ہوئے تو آپ نے بھی ادھر لکھ دینے تو یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں آئی station ہے یہ status ہے status آپ کو بتایا گا کہ آپ کا پی سی کے در سے start ہو رہا ہے اور کدھر end ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس nsl آپ نے profile بنانی تو manual لکھ دینے اور ادھر سے profile کا elevation ہمارے پاس automatically اس data کے ساب سے جو ہم نے دیا calculation اس کی ہو جائے گی تو ابھی آپ نے ادھر scale input کرنا ہے اگر آپ نے one in one کے اوپر جس کو بنانا ہے draw کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے one horizontal one vertical کا scale اس کو اوپر لگا دینا ہے یہ لگانے کے بعد یہ salvation تو ہمارے simple same رہیں گے اس کے اندر کوئی change نہیں آئے گا آگے یہ ہمیں پاس calculation sheet ہے اس sheet کو آپ نے disturb نہیں کرنا اس کو آپ گرہ آپ ویسے چیک کرنا چاہتے ہیں save as کر کے آپ نے اس کو چیک کر لینا میں نے کیسے فارمیٹنگز کا بنائی ہے کیا کے اندر میں نے commands لگائی ہیں کیا لگائی ہیں تو اس sheet کو آپ نے اگر بھی disrupt کرنا بھی ہے تو آپ save as کر کے کریں ویسے بھی ہے میری ویڈیو کا link description کے اندر اس file کا link ہوئے گا آپ ہزار دفعہ اس کو download کر لیں 10 times کر لیں 20 times کر لیں کوئی منع نہیں ہے خراب ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ بھی کریں لیکن آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو easily اس format کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ نے scale اوپر دے دینا ہے اس کا one in one کا اس کے بعد آپ نے press یہ button ہمارے پر لگاوا ہے اس کو اپنے ادھر سے کلک کرنا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر data آپ یہ دیکھیں گے second sheet کے اوپر یہ ادھر سے select ہو کے اور automatically copy ہو گیا ہے end تک کا جو بھی data ہمارے پاس تھا وہ تک کہ ہم نے اس کو یہ ہمارے پاس ادھر copy ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے just auto guide کے اوپر آ جانا ہے ادھر اس کو میں data کو ختم کر دیتا ہوں اور آپ نے ادھر command وہاپ ادھر paste کر دیں اس کو تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے same to same profile ہماری بن جائے گی ساری جتنے بھی آپ کی vertical curves ہوگا رہے گی یہ program بابس one vertical curve کے ساتھ سے میں نے design کیا ہوا اگر آپ اس کو کہیں گے تو میں آگے اس کو مزید بھی extend کر دوں گا کوئی اس میں اتنا issue نہیں ہے تو یہ آپ easily اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنی profile کو رہا کر سکتے ہیں اپنا پورا سسٹم آپ بنا سکتے ہیں اس کا scale سب سے اہم جو اس کے اندر scale کا ہے آپ one in ten کے ساتھ سے بھی یہ data کو آپ plot کر سکتے ہیں میں plot کریں گے تو یہ آپ کا scale جسٹم آپ یہ دیکھتے ہیں one in one کے اوپر آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ scale ہمارا پاس lens نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہمیں problem آتی ہے کہ اس کو ہم کیسے adjust کیا جائے تو آپ اس profile کو ادھر سے easily use کریں یہ one in ten کے اوپر میں نے scale set کیا ہمیں plot کروں گا تو یہ اوپر آپ کے پاس یہ الادہ scale کے اوپر یہ ادھر plot ہو جائے گا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر میرے پاس یہ plot ہونا شبو ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ data ہمارا same to same working کرتا جائے گا plot کرتا جائے گا ادھر آپ کو اسی لیے تھوڑا سا دودھ نظر آ رہا ہے کہ نیچے ہمارا پاس profile one بنی ہوئے تو یہ جب ہم zoom extend اس program کے اندر use ہوتا ہے تو وہ دونوں profileوں کو ادھر سے لے رہے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ ہمارا پاس ادھر one in ten کے حساب سے یہ profile بن گئی ہے اور بہت ہی ہے کہ یہ handsome اور properly view کے ساتھ یہ profile بنی ہے اس کے اندر آپ کا پاس دونوں چیزیں ادھر سامنے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ scale ویرہ یہ آپ اس کا adjust کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنی باقی چیزیں بھی ساری کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ program آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اب میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اس کا link میں description کا اندر رہ دوں گا ادھر سے آپ اس کو download کر لیجئے اللہ حافظ